مسیح یسو کے قادر و زیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداون کے کلام میں سے دوسرے تواریخ کے کتاب اس کے آٹھویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک یعنی کے چیپٹر کے آخر تک آج ہم خداون کے کلام کو سیکھیں گے اور میں بتانا چاہوں گی کہ آج آٹھویں چیپٹر میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سبھی کچھ ہم نے پہلے سلاتین کے کتاب اس کے نومے باب کی دسویں آیت سے لے کر چوبیسویں آیت تک خداون کے کلام کو سیکھا ہوا ہے اور اسی بات کی ڈیٹیل جو ہے ہمیں دوسرے تواریخ کے آٹھویں چیپٹر میں ملتی ہے اور آج کے اس چیپٹر کو ہم ایک ایک آیت کی ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں سیکھیں گے کیونکہ اس چیپٹر میں کچھ خاص باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے خاص جو ہے شہروں کے نام بتائے گئے ہیں سلیمان نے کون کون سے شہروں کو بنایا اور اس کے بعد سلیمان بادشاہ نے کن کاریگاروں کو کام پر لگایا تھا سو ان لوگوں کا ذکر آیا ہے اس کے بعد سلیمان بادشاہ نے اپنی بیوی کے موضوع قیام کے لیے کس طرح سے کس جگہ جگہ کا بندوبست کیا یہ آج کے چیپٹر میں ہمیں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے حیکل کی خدمت کا بہت اچھا انتظام کیا اور جن لوگوں کو حیکل کی خدمت کا انتظام دیا بڑی ترتیب سے دیا اس کو آج کے چیپٹر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ممالک سے سلیمان بادشاہ کیا تجارت کیا کرتا تھا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور پڑھ کر پھر ہم دعا کریں گے سو خداون کے کلام میں سے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے آٹھویں باپ کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور بیس برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداون کا گھر بنایا اور اپنا گھر بنایا تھا یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو حرام نے سلیمان کو دیئے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا اور سلیمان ہمات زوبا کو جا کر اس پر غالب ہوا اور اس نے بیابان میں تدمور کو بنایا اور خزانہ کے سب شہروں کو بھی جو اس نے ہمات میں بنائے تھے اور اس نے اوپر کے بیت حرون سے اور نیچے کے بیت حرون کو بنایا اور جو دیواروں اور پھاٹکوں اور اربنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے اور بلت کے خزانہ کے سب شہر جو سلیمان کے تھے اور رتھوں کے سب شہر اور سباروں کے شہر اور جو کچھ سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے وہ سب بنایا اور وہ سب لوگ جو ہتیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے جیسا آج کے دن ہے پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصب دار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے دو سو پچاس تھے اور سلیمان فیراؤن کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداون کا صندوق آ گیا ہے تب سلیمان خداون کے لیے خداون کے اس مذہبہ پر جس کو اس نے اسارے کے سامنے بنایا تھا سختنی قربانیاں چڑھانے لگا وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا ثبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں تین بار مکررہ ایدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لابیوں کو ان کی خدمت پر مکرر کیا تاکہ وہ کہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاتک پر مقرر کیا کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کہنوں اور لابیوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے اور سلمان کا سارا کام خداون کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا اور خداون کا گھر پورا بن گیا تب سلمان احسون جابر اور ایلوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں اور خرام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاہوں کو جو سمندر سے واقع تھے اس کے پاس بھیجا اور وہ سلمان کے ملازموں کے ساتھ افیر میں آئے اور وہاں سے ساڑھے چار سو کنتار سونا لے کر سلمان بادشاہ کے پاس لائے خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے دوسری توالیخ کی کتاب اس کے آٹھوے باپ کو ہم نے خداون کے کلام میں سے پڑھا ہے اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آج ہم بہت زیادہ دیٹیل سے تفصیل میں اس چپٹر پر بات نہیں کریں گے اس چپٹر کے بارے میں ہم آلرڈی پہلے سلاتین کے کتاب اس کے نومے باپ کی دسویں آیت سے لے کر چوبیسویں آیت میں سیکھ کر آ چکے ہیں لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ سلمان بادشاہ جو ہے یہ علم اور حکمت میں ماہر تھا اور یہ علم اور حکمت جو ہے اس کو خدا کی برکت کے نتیجے میں ملی تھی کیونکہ خدا نے سلمان بادشاہ سے پوچھا تھا کہ بتا میں تجھے کیا دوں اور سلمان بادشاہ نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے حکمت دے تاکہ میں تیری قام کا انصاف کر سکوں اور خدا نے سلمان بادشاہ سے وعدہ کیا کہ جیسی حکمت خدا سلمان بادشاہ کو دے گا ویسی حکمت سلمان بادشاہ سے پہلے نہ کبھی کسی کے پاس ہوئی نہ سلمان بادشاہ کے دور میں سلمان بادشاہ سے زیادہ حکمت اور نہ سلمان بادشاہ کے دور کے بعد کسی کے پاس اتنی حکمت ہوگی جتنی حکمت خدا نے سلمان کو دی یعنی کہ جتنی وزدم خدا نے سلمان بادشاہ کو دی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وزدم کو حاصل کرنے کے بعد سلمان بادشاہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا مند کے لیے خدا کے گھر کو بنایا پھر اپنے محل کو بنایا اور پھر اس نے اپنی بیوی کے رہنے کا انتظام کیا حیکل کے انتظامات اور جو کچھ چل رہا تھا دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کا کام درامداد برامداد جو اس کا کام چل رہا تھا یہ سب ہی کچھ سلمان بادشاہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا اور اسی لیے خدا مند کے خاص فضل کے ساتھ اور خدا کی خاص برکت کے وسیلہ سے سلمان بادشاہ کے دور کو قوم بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ اب تک کا خوشحال باترین دور سمجھا جاتا ہے کیونکہ سلمان بادشاہ نے خدا کی دی ہوئی حکمت کو استعمال کیا اور خدا سلمان بادشاہ کے ساتھ تھا اپنی زندگی کے اگلے عرصہ میں جا کر سلمان بادشاہ نے گناہ بھی کیے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گناہ ہم دیکھتے ہیں سلمان بادشاہ نے مصر کی عورت سے شادی کر لی فراؤن کی بیٹی سے شادی کر لی اس کو اپنی بیوی بنا لیا اور وہ عورت بت پرست عورت تھی اور جب وہ عورت آئے تو اکثر بائبل کے سکولرز کہتنے ہیں کہ اگر سلمان کی بیوی نے چھوکے فراؤن کی بیٹی تھی یہودیت کو جوئیشزم کو ایکسپٹ کر بھی لیا تھا تو اس کے ساتھ جو باقی اس کے ملازمین اور باقی لوگ آئے تھے وہ تو سارے اسرائیل کے خدا کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بتوں کی پیروی کرتے تھے اور یہی وجہ تحریکے سلمان بادشاہ نے اپنی بیوی بنایا اور اس کو اس گھر میں رہنے نہ دیا گیا جو گھر داؤد بادشاہ نے بنایا تھا اور جہاں پر خدا کے صندوق کو رکھا گیا تھا جہاں پر داؤد بادشاہ خدا کی ستحش کیا کرتا تھا خدا کی تمجید کیا کرتا تھا اس جگہ پر اس عورت کو رہنے کی اجازت نہ دی گئی کہ وہ لمبے عرصہ تک وہاں پر سٹے کرے سو جو کچھ سلمان بادشاہ نے کیا حکمت کے ساتھ کیا اکل مندی کے ساتھ کیا لیکن اس کے باوجود آخر میں وہ اپنی زندگی میں گناہ میں گر گیا جسم کی خواہش نے سلمان بادشاہ کو آ دبایا سو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو اگاہ کرتا ہے ہمارے پاس جو حکمت ہے وہ بھی خدا ہی کی دی گئی ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے آج تک ہماری زندگی میں یہ سبھی کچھ ہمیں خدا سے ملا ہے لیکن ان سب کچھ کو حاصل کرنے کے بعد خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کردار کی خوب حفاظت کریں آج ہمارے سوالے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں کردار پر کریکٹر پر بات نہیں کی گئی لیکن کیونکہ سلمان بادشاہ کی اس بیوی کا ذکر ضرور آیا ہے جو کہ وہ فراؤن کی بیٹی کو بیع لے آیا تھا اور خدا نے منع کیا تھا کہ غیر قوم کی کسی بیٹی کو اپنے گھر میں بیع کر کے نہیں لانا اور اپنی بیٹی کو کسی غیر قوم کے گھر میں نہیں بیانا یہ کام کوئی بھی کرے خدا کی حضوری میں گناہ ہی تھا غلط کام تھا اسی لئے سلمان بادشاہ نے جب غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ شادی کی تو خدا سلمان بادشاہ کی اس حرکت سے خوش نہیں تھا خدا نے شابش نہیں دی سلمان بادشاہ کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے بلکہ خدا سلمان بادشاہ سے نراز ہوا سلمان بادشاہ غیر قوموں کی عورتوں کو بیع لائیا تو ان کے ساتھ ان کے خداوں کی عبادت میں بھی مصروف ہو گیا جی ہاں یہ وہی سلمان بادشاہ ہے جس نے جب دولت کو استعمال کیا پیسے کو سمان کو استعمال کیا تو سب کچھ جو ہے اس نے افراد کے ساتھ لگایا تاکہ خدا کا گھر آلی شان طریقے سے بنایا جائے لیکن جب غلط عورتوں کے عشق میں پڑ گیا تو اپنے خدا سے دور ہو گیا اپنے اس خدا کی حضوری سے دور ہو گیا جس کے لئے سلمان بادشاہ کہتا تھا بار بار کہتا تھا کہ اسرائیل کا خدا سب سے عالی خدا ہے وہ آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا اسی کی قدرت جو ہے وہی سب سے عالی ہے وہی جلالی خدا ہے سو اب خدا کا بندہ سلمان بادشاہ غیر عورتوں کے پیچھے ان کے عشق میں جو ہے مسرور ہو کر خدا کی حضوری سے دور ہو گیا کردار سے گر گیا یاد رکھے جب انسان اپنے کریکٹر کو خراب کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کی نظر سے گر جاتا ہے سب سے پہلے تو خدا کی نظروں میں گر جاتا ہے پھر اپنے پارٹنر کی اپنی فیملی کی اپنے بچوں کی نظر سے گر جاتا ہے اور کرتے کرتے سارے زمانے کی نظر سے بھی گر جاتا اور بدنام ہو جاتا ہے انسان ہوتے ہوئے اگر جسم کی خواہشات اٹیک کرتی بھی ہیں تو انسان کے لئے بہتر ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں وقت گزارے اور خدا نے جو ساتھی اس کو دیا ہے اس کے ساتھ اس کی قربت میں وقت گزارے اور ہر قسم کی برائی سے بچا رہے سلمان بادشاہ نے جو کچھ حاصل کیا خدا کی برکت کے وسیلہ سے خدا کی حکمت کے وسیلہ سے آخری وقتوں میں وہ سب اس نے گوا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موت سے پہلے سلمان بادشاہ کو بتا دیا کہ میں تیرے بیٹے سے کینگڈم جو ہے وہ لے لوں گا اور اسرائیل کی کینگڈم کے دو حصے ہو گئے آدھے قبیلے بلکہ دس قبیلے ایک جگہ بٹ گئے اور یہودہ کے قبیلے کے ساتھ بنیامین کے قبیلے کے لوگ مل گئے اور اس طرح سے بہت بڑی درہار پر گئی قوم بنی اسرائیل میں اور یہ سب کچھ کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ سلمان بادشاہ نے خدا سے بے وفائی کی اور غیر قوموں کی عورتوں کے ساتھ عشق کیا محبت کی اور ان کو بیعہ لائیا اور ان کے ساتھ غلط کاموں میں پڑ گیا ان کے خداوں کی عبادت کرنے لگا سو مجھے اور آپ کو ہمیشہ خدا کے خوف میں رہنا ہے خدا سے اپنے لئے حمد کو مانگے تقویت کو مانگے خدا کی حکمت کو مانگے خدا کے روح کے مساہ کو مانگے کیونکہ خدا کے روح کا مساہ جو ہے وہ ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے دور رکھتا ہے وہ ہمیں اگاہی دیتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہماری زندگی میں آ تو نہیں گئی کہیں کوئی برائی نے ہمیں گھیر تو نہیں لیا خدا کا روح ہمیں چھڑا لیتا ہے ہر قسم کی برائی سے سو اسی لئے خدا کے روح کے ساتھ مسرور رہیں اسی کے ساتھ جڑے رہیں اور خداون آج کے دور میں بھی آپ کو سنبھالے رکھے گا برکتیں دے گا سرفراز کرے گا اور کامیاب رکھے گا سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سبھی کو بہت برکت دے گا